اسلام علیکم اس دنیا میں جو بھی آتا ہے اسے موت کا مزا چکنا ہے اور قبر کی اندھیری کوٹری میں ضرور جانا ہوتا ہے امیر ہو یا غریب ہو بادشاہ ہو یا فقیر ہو اس نے موت کو گلے لگانا ہی ہوتا ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائق پہربانی ہمارا چینل وائس آف مقدر سبسکرائب کریں جہاں آپ کو بالخصوص اسلامی ہسٹری دنیا بھر کی منفرد معلومات تی ویڈیوز ملتی رہیں گی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان کی روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف پانچ فرشتے بھیجتا ہے پہلا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کی روح حلق تک پہنچتی ہے وہ فرشتہ اسے پکار کر کہتا ہے اے انسان تیرا طاقت پر بدن کہا گیا آج یہ کتنا کمزور ہے تیری زبان کہا گئی آج یہ کتنی خاموش ہے تیرے گھر والے عزیز و اقارب کہا گئے تجھے کس نے تنہا کر دیا پھر جب اس کی رون کبس کر لی جاتی ہے اور کفن پہنا دیا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے اے انسان تُو نے تندسی کے خوف سے جو مال و ازباب جمع کیا تھا وہ کہا گیا جو گھر بسائے تھے کہا گئے تُو نے تنہائی سے بچنے کے لیے جو انس سیار کیا تھا وہ کہا گیا پھر جب اس کا جنازہ اٹھا دیا جاتا ہے تو تیسا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے آج تُو ایک ایسے لمبے سفر کی طرف روا دوا ہے جس سے لمبا سفر تُو نے آج سے پہلے کبھی تہ نہیں کیا تھا آج تُو ایسی قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے کبھی اس سے نہیں ملا آج تجھے ایسے مکان میں داخل کیا جائے گا کہ آج سے پہلے ایسی تنگ جگہ میں داخل نہ ہوا تھا اگر تُو اللہ کی رضا پانی میں کامیاب ہو گیا تو تیری یہ خوش بختی ہے اور اگر اللہ پاک تُو سے نراز ہوا تو یہ تیری بخت بختی ہے پھر جب اسے قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اسے پکار کر کہتا ہے اے انسان کل تک تُو زمین کی پیچھ پر چلتا تھا اور آج تُو اس کے اندر لیٹا ہوا ہے کل تک تُو اس کی پیچھ پر ہستا تھا اور آج تُو اس کے اندر رو رہا ہے کل تک تُو اس کی پیچھ پر گناہ کرتا تھا اور آج تُو اس کے اندر شرمندہ ہے پھر جب اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس کے اہل و ایال دوست عزیز و اقارب اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں جب پانچوہ فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے اے انسان وہ لوگ تجھے دفن کر کے چلے گئے اگر وہ تیرے پاس بھی ٹھہر دے تو تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے تھے تُو نے مال جمع کیا اور اسے خیروں کے لیے چھوڑ دیا آج تُو یا تو جنت کے آلہ بہات کی طرف پھیرائے جائے گا یا بھڑکتی ہوئی آخ میں داخل کر دیا جائے گا میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں یہ زندگی مقتصر ہے اس کا کوئی بھی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے کس وقت اور کہاں سے موت آ جائے اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد ہے کہ بھاہ اللہ پاک کی عبادت کریں نیک عمال کریں اچھے کام کریں نہ کہ ہم اپنی زندگی کو گناہوں میں سرف کریں ہمیں موت آنی ہے اور ہمیں قبر میں جانا ہے مگر افسوس کی بات تو یہ ہے ہم اس کے لئے کوئی تیاری نہیں کر رہے ہمارے پاہ ساتھ لے جانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہمارے پاس وقت ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں نیکی کریں اپنی اس زندگی کو اس راستے پر ڈال دیں جس کا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے اور نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اس امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جل ایک نئی تاریخی تحقیقی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے وائس آف مقدس جاتے جاتے بس میں اتنا کہوں گی خوش رہیے اور دوسروں کو بھی خوش رکھی رب رکھا خدا پامان اللہ حافظ فی امان اللہ